اگر وہ کام سے پیچھے رہ جائے تو ہم اپنی پوری قوت لگا دیں اس کو اپنے ساتھ لینے پر ساتھ چپر مختلف حالات آ جاتے ہیں کچھ غلط سہمی کے شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی غلط سہمی کو دور کرنا یہ بھی بڑی سیمہ داری ہے کیونکہ نبوت کی تعالیم کا طریقہ یہ ہے کہ غلط جانے والوں کو صحیح بات بتلاو ہر سماتے تھے کہ جہالت دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو ہوتا ہے کچھ چیز کا نہ جاننا ایک چیز کا نہ جاننا اور ایک ایک چیز کو غلط جاننا نہ جاننا اتنی بڑی جہالت نہیں ہے جتنا غلط جاننا جہالت اس کو کہتے ہیں جہلِ مرقب جہلِ مرقب جہلِ مرقب ایک آدمی کو نہیں ماضی کیا جانور ہے اس کو بتانا آسان ہے کہ یہ بگرا ہے لیکن ایک آدمی جدے پر بگرا سمجھے اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ جہلِ مرقب میں ہے تو بہت سے ایسے بھی ہو گئے جو غلط فہمین کا شکار ہو جانے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ غلط فہمین پڑھنے والوں کو مطمئن کرتے تھے یہ نہیں کہ آپ ان کو چھوڑ دیں بلکہ آپ ان کو مطمئن کرتے تھے آپ ان کو مطمئن کرتے تھے بعض مرتبع آنے والے کا سوال کا انداز سخت ہوتا تھا ایک صاحب نے آ کر عرض کیا کہ میں آپ سے سوال کروں گا اور میرا سوال کا انداز سخت ہوگا میرا سوال کا انداز سخت ہوگا آپ میں سلمہ بدالہ سلمہ بدالہ جس طرح چاہو سوال کرو اس نے کہا کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجائے کہ ہاں اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجائے کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ میں نماز پڑھنے کا حکم کریں لیکن ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں آپ پڑھنے کا حکم کریں زکاة کو حج کو روزے کو ایک ایک فریضے کو اسی طرح پوچھا آپ ہی کہتے رہے اس کے ہر بات کے جواب میں کہ ہاں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے یعنی آنے والے کو مطمئن کرنا اور اس کی غلط فہمی کو دور کرنا تمہیں عرض کرتے ہیں کہ بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر کچھ گھرے لوگ حالات آ جاتے ہیں ایسے لوگوں کو سہارہ دے کر ساتھ لے کر چلنا یہ بھی صحابہ اکرام کا معمول تھا مختلف حالات ساتھ عبر آ جاتے ہیں گھرے لوگ حالات اور کاروباری حالات ایسے حالات میں ان کو ان کے مسائل کا حل بدلانا اور ان کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرنا اللہ تعالی اس سے اتنا راضی ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کی کوشش اور فکر پر پیچھے ہٹنے والوں کو آگے لے آتے ہیں اور پیچھے ہٹنے والوں کو اللہ رب العزت ساتھ کر دیتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانے والے ان کی کوشش سے اللہ کی امید پر آ جاتے ہیں دیکھو عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے دو ساتھیوں کے لئے کیا فکر کیا فرماتے عمر رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں میں نے حجرت کا ارادہ کیا مدینہ کی طرف تو ہم تین آدمی تھے حضرت فرماتے ہیں ہم تین آدمی تھے میں اور عیاش بن عمر رضی اللہ تعالی نے ہم تینوں نے حجرت کا ارادہ کیا اور ہم نے مقام تناظر پر منہ دیکھ کیا اور یہ بھی دیکھ کیا کہ ہم میں سے جو صبح اس وقت مقرر پر وہاں نہ پہنچ سکے وہ سمجھ لوگ کہ اس کو مشرقین نے حجرت سے روک دیا ہے باقی اس کے ساتھی وہ اپنے سفر شروع کریں فرماتے ہیں کہ صبحوں میں قرحیش عمر رضی اللہ تعالی ہم مقام تناظر پر پہنچ گئے اور حجاب العاز کو روک لیا گیا مشرقین نے حجاب العاز کو اتنا ستایا کہ وہ اسلام سے مرتد ہو گئے بھائی واقعی یعنی اس راستے کی نقوہ حرکت کا ایک بنیادی تقاضہ مرتدین کو اسلام کی طرف واپس لانا ہے غیروں کو اسلام کی طرف لانے سے زیادہ اہمیت مرتدین کو اسلام کی طرف لانا اور مسلمانوں کے اسلام پر باقی رکھنا زیادہ اہم ہے اس طرف اس زمانے میں کوئی توجہ نہیں ہے حالانکہ ارتداد کے ماحول میں اور ارتداد کے کروکنے کے لیے جماعتوں کا بھیجنا مستقل ایک تقاضہ تھا جہاں جہاں اسامہ کی جماعت دلتی تھی وہاں کے مرتدین اسلام میں واپس آ جاتی تھی میں خاص طور سے تم لوگوں سے کہہ رہا پنجاب والوں سے کہ ان علاقوں میں جماعتیں پرانے ساتھیوں کی ڈالوں جہاں ارتداد کا ماحول ہے کیونکہ اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ اس میرے مرتد ہونے والے کو واپس لانے کی ایمان والے کیا فکر کر رہے ہیں اس فکر کو اللہ رب العزت زائنی ہونے دیکھیں نظر خاص طور سے منجاب والوں سے کہہ رہا ہوں پہریانے والوں سے دیکھو عمر رضی اللہ تعالی نے کیا کوشش کی حشاب بن العاس جو مرتد ہو گئے فرماتے ہیں حضر عمر رضی اللہ تعالی ان کے میں اور عیاش ہم کو ہنس گئے مدین امن وبرہ تو چنانچہ ابو جر ابن حشام رحارس ابن حشام یہ دو لوگ پہنچے مدینہ امن وبرہ عیاش ابن عبی رضی اللہ تعالی کو مدینے سے واپس لانے کے لئے عشام رعاز کو تو یہاں روک لیا عیاش ابن عبی رضی اللہ تعالی کو مدینے سے لینے گئے یہاں تک دو لوگ مدینے پہنچے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہی میں تھے ان دونوں نے جا کر بات کیا عیاش ابن عبی رضی اللہ تعالی سے اور یہ کہا کہ اے عیاش تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہیں لے گی سر میں کنگی نہیں کرے گی جنہیں کتنی بھی کاتیں اور سایہ حاصل نہیں کرے گی مکہ کی گرمی اس کو کتنا بھی سکاوے یہ حال آتما کے سن کر ہتا عیاش کا دل نرما گیا کہ کیا کروں ماں کا ماں کو قسم بری کرنا ہے ماں مشرکہ تھی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا خدا کی قسم تمہاری قوم اے عیاش سے کہا ہے کمر میں کہ تمہاری قوم تمہیں تمہارے دین سے ہٹانا چاہتی ہے لہٰذا ان سے خوشیہ لینا اور اے عیاش خدا کی قسم جب تمہاری ماں کو جویں کاتیں گی وہ کنگی کر ہی لے گی مجبور ہو کر جب اسے مکی گرمی ستاوے گی تو وہ سائے میں چلی جاوے گی لیکن تم ان کے ساتھ مت جاؤ لیکن عیاش نے کہا کہ مجھے منی ماں کو قسم سے بری کرنا بھی ہے اور وہاں میرا مال اے عمال لیتا ہوں گا اکبر نے فرماتے ہیں میں نے کہا اے عیاش اگر تم مال کیلئے جا رہے ہو تو خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ میں قریش میں سب سے بڑا مالدار ہوں اگر مال کیلئے جا رہے ہو تو میں سب سے بڑا مالدار ہوں قریش میں تم میرا آدھ ہمال ابھی لے لو میرا آدھ ہمال ابھی لے لو تمہیں کے ساتھ مت جاؤ لیکن عیاش نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ مجھے تو جانا ہی ہے حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس نے جانے کا فیصلہ کر لیا تو میں نے کہا اے عیاش یہ میری اٹنی لے جاؤ تیز دھوڑنے والی اتنی ہے اگر قوم نے تمہارے ساتھ کوئی ارادہ کیا غلط تو تم اس اوڈی میں نجات پا لینا چنانچہ یہ وہاں سے نکلے جب کچھ راستہ تے کر چکے مدینہ منورہ سے تو ابو جہاں نے کہا کہ میرے بھائی تو تاکی قسم میری سواری سوچ تھے تو مجھے ابن ساتھ سوار کر لے اپنی سواری پر میں نے کہا کہ ہاں آ جاؤ چنانچہ انہوں نے اپنی سواری کو بچھایا سواری کو بدلنے کے لئے جب اس امبر اترے سواری سے تو ان دونوں نے عیاش عیاش ابن عبی رضیعہ کو رسیوں سے باندھا ان کو مکہ مکرمہ لے گئے ان کو اتنا ستایا کہ عیاش ابن عبی رضیعہ اسلام سے ملتد ہو گئے فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی کہ ہم کہا کرتے تھے کہ اللہ توبہ قبول نہیں کریں گے عشس کی جو ایک مرتبہ اسلام سے نکل گیا یا اس کی جو کسی فتنہ میں پڑ گیا صحابہ اپنے بارے میں سوچا کرتے تھے یہاں تک کہ وضول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر کر کے آئے مذیر ام ورہ پر آکر قرآن کی آیتیں آزل ہوئیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنتوا من رحمت اللہ نبی جی کہہ دیجئے میرے مندوں سے جنہ الظلم کی آیت نظار کر وہ اللہ کے رحمت سے ما یوسنا ہو اللہ تمام دناہوں کا پخشنے والا ہے اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے لکھائی اس آیت کو اور بھیجا مکہ مکرمہ شاہ میرے آس کے پاس شاہ میرے آس کہتے ہیں کہ جب میرے پاس جب میرے پاس یہ آیت پہنسی میں اس کو پڑھتا تھا اور سطہار پر شرتا اترتا اللہ سے دعا کرتا اے اللہ یہ آیت مجھے سمجھا دے میں اس میں نہیں آتا تھا کہ مردم نے یہ کیوں لکھی ہے میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ آیت مجھے سمجھا دے اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ یہ آیت تو ہماری بارے میں نازم کی گئی ہے کہ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ جو ایک مردم اسلام سے نکل گیا وہ دوبارے اسلام میں نہیں آسکتا فرماتے ہیں کہ میں پلٹا اپنی سواری کی طرف اور میں اپنی سواری پر سوار ہوا اور میں سیدھا پہنچا مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل لیا ہمیشہ کے لئے صحابی ہو گئے یہ ہے میں نے اس لئے پڑھا کہ ہم فکر کریں جو ساتھی کام سے بیٹھ جائیں ایک وحالات آ جائیں انہیں ہر قیمت پر ہر کوشش سے اپنے ساتھ لیں اللہ تعالی کسی کے محنت کو ذائع نہیں فرماتے اللہ